اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اداریا نیوز اور میں ہوں گوڑیا نوری مہنگائی کی ستاہی عوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا ہے بجلی کی قیمت میں ایک روپیہ پچارنے پیسے کا اضافہ عوام کے لئے کتنا قابل قبول ہے آئیے عوام کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہیں بہت مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے اور ٹھیک ہے مہنگائی پر قابو پانے چاہیے حکومت کو اور چیزیں سستی کرنی چاہیے بنیادی ضروریات کم سے کم قیمتوں میں اشیاء فرہام کرنی چاہیے دستی آپ ان چاہیے آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا علموث کتنا بھیلا جاتا ہے بجلی کا ہمارا علموث ہے جو بجلی کا بھیلا ہے اس وقت دو سے تین ہزار روپے آ رہا ہے جو زیادہ ہے جو پندہ سو آیا کرتا تھا جو تین ہزار روپے ہو چکا ہے پچھلی گورنمنٹ نے بجلی کی پرائز پر آپ کے شخصے کنٹرول کیا تھا یا نہیں پچھلی گورنمنٹ نے بھی کنٹرول کیا تھا کم تھی کچھ پرائز ٹھیک ہے لیکن اس گورنمنٹ نے تو یہ مہنگائی کی انتہا کر دی ہے عوام بہت پریشان ہے اسی وجہ سے کہ دن با دن ابھی دو ہفتے یا ایک ہفتہ دو ہفتے گزرتے ہیں مہینے کے اندر بہت سی اشیاء میں دس پرسن بیس پرسن اضافہ چل رہا ہے جسے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے عام عوام کا جینا محال ہو گیا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ ملک کے خلاف جو ہے نا یہ ویسے کرپشن کر رہے ہیں بہت کچھ یہ غلط کر رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ سب کچھ سستہ کریں اور عوام کو خوش رکھیں کیونکہ عوام ان کے ساتھ جو ہے اچھا تعلقات تھے پہلے عوام کے ان کے ساتھ ابھی ان کے غراب ہو رہے ہیں عوام ان کو سجھانا بہت کچھ کرے گی ابھی عوام عوام اٹھنی رہی ہے کسی وجہ سے کیونکہ یہ جو اپنا عمران حان صاحب ہے نا انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے بس یہی ہے کہ ریاستی مدینہ میں یہ سب کچھ عوام کو جو توہ پہ مل رہے ہیں دن با دن ایک نہ ایک بم گرا رہے ہیں تو نیازی صاحب نے ایم کیا کیا تھا اور نیازی صاحب عوام کے ساتھ کر کے آ رہا ہے تو خدا کیلئے اس نالائق نا اہل حکومت سے ہماری جان چڑوا دے اور ہمیں ایک اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے انہوں نے تو یہ بات خود تسلیم کی کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے تو ڈائی سال بعد اگر یہ بائیس کروڑ عوام کے ساتھ کھیل رہا ہے کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے تو غریب عوام کیا کریں گے ہمیں چاہیے وہی نواز شریف والے پاکستان چلو وہ چورتے لٹھے رہے تھے مگر ابھی تک ان پر ایک تیلی کا کرپشن ثابت نہیں ہوا اور کب تک یہ انتقامی سیاست چلائیں گے انشاءاللہ یہ وقت گزرنے والے ہیں اور بہت جل جو ہے نا میاس صاحب اس ملک میں آئیں گے اور وہی اس ملک کا سلوشن ہے میاس صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا عدیات کرے بندے کا خیال کرے نہیں تو گھر جائے گھر جانا پڑے تو ہمیں کہ نیا پاکستان یا پرانا پاکستان پرانا پاکستان ٹھیک بات یہ ہے کہ جب کا عمران خان آیا ہے نا اتنی زیادہ مہنگ پائی ہوگی ہے کہ غریب لوگوں کا جینا بھی مشکل ہو جائے اور اس کو ذرا بھی کوئی شرم نہیں آتی کوئی خیال نہیں آتا اس غریب عوام پر میں ترس ہوں اور بہت برے لوگوں کے بہت برے جس کو کہتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت آگے مزید اپنے پانچ سال پرے کرے یا نہیں تو یہ بہتر ہے کیونکہ اس نے غریب عوام کا ستیر ناس کر دیا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کون آج ہے باپس آپ کیا چاہتے ہیں نواز شریف آجائے وہ بہتر تھا سب سے آپ کیا چاہتے ہو کہ یہ گورمیٹ اپنے پانچ سال پرے کرے یا نہیں یہ نہیں پورا ہو سکتے نہیں ہو پائے گا پورا؟ نہیں آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ ممران خان کو تو پی رب آپ نے خود ووٹ دیا رب آپ چاہتے ہو یہ اپنے پانچ سال پرے نہ کرے؟ یہ نہیں کرے گا یہ بہت چیزیں مینگا پہلہ سو روپے کا بھی دو سو پاند روپے کا چھڑا کلو ہے ناظرین آپ نے دیکھا آٹا چینی پیٹرول کی قیمتوں کے بعد اب بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جس بارے میں عوامی یہ رائے ہے کہ یہ بہت زیادتی کی گئی ہے عوام کے ساتھ حکومت کو اس پر کوئی ایسا عمل ضامت کرنا چاہیے جس سے عوام کے لئے تھوڑا سا ریلیف مل سکے موسیقی